ارسلان شیخ صاحب نواز شریف صاحب پر جتنے مقدمات بنے تھے کافیات تک تو مقدمات ختم ہو چکے ہیں گرفتاری کا خطرہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے یقین دیانی کروا دی گئی ہے نہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی ہم کیونکہ ہم نواز شریف صاحب کا مقدمہ بالکل آئی اور قانون کے تحت لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیہ نواز شریف صاحب کو جس ادوار میں سزا دی گئی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ میں برپور قسم کا کردار ادا کیا تھا ان کو سزا دلانے میں اور کچھ انلابی تھی جو آج مصفانہ جو ٹرائل کے تحت میہ نواز شریف صاحب کا جو ہوا اور ان کی سزا ختم ہو رہی آئیستہ تو آئیستہ ایسا آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا اعتبار کورٹ ہے اور آنے والے دنوں میں مزید انشاءاللہ تعالی میہ نواز شریف صاحب کو ریلیف ملے گا اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سب کو بتا لگ گیا ہے کہ میہ نواز شریف مل گیا تو وہ آ رہے ہیں نا واپس بلکل آپ نے جو کائنات گیا ہے گرفتاری کا جو ڈر ہے تو اس سلسلے میں میں یہی سمجھوں گا کہ آنے والے دنوں پہ آپ دیکھیں کہ یہ سب کو کوٹوں کو بھی پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے کہ میہ نواز شریف صاحب پہ جتنے بھی کیسز بنے تھے یہ بلکل غلط کیسز تھے اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ انہی کیسز کی بنا پہ پاکستان کتنا پیچھے چلا گیا تھا تو بڑی مشکل سے یہ ہماری بدقسمتی ہے جب بھی میہ نواز شریف صاحب کا ادوار کا آنا ہوتا ہے تو اس ٹیم حالات ہمارے اتنے خراب ہوئے ہوتے ہیں کہ اس محشت کو چلانے میں ٹائم لگتا ہے اور ابھی بھی میہ شباز شریف صاحب نے جس بری محشت کو چودہ ماہ میں ابھی ایک ٹریک پہ چلایا ہے اور لے کے آئے ہیں تو یہ ان کی دن زیادہ محنت کا سمر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اب انتخابات ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں میہ نواز شریف صاحب الیکشن بڑھیں گے تو یہ میہ یہ ملک آپ کو ایشیا کا وہ حقیقی معنی میں جو کہتے ہیں نا ٹائگر ہے یہ ملک آپ کو ترقی آفتہ ملک نظر آئے تھا دیکھیں گے